اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ بھی هدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم صلات والسلام والتحیت والاکرام حل الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد اللہم اسواللہ وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائمة الباقية وعلا اعدائهم مجمعین من يوم غلمهم وعذاوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه الحکیم و الفرقانه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا صلوات صاحبان ایمان آج پہلی محرم الحرام ہے محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا ہم سب نے فرش عزا کو بچھا لیا حضا خانہ آباد ہو گئے اور ہم سب شہزادی کونین کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے جب بھی آیام عزا آتے ہیں اور محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسی طریقے سے عزاداری سید الشہدہ کو برپا کیا جائے جس طریقے سے ایمہ اہل بیت علیہ السلام خود سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کا غم بنایا کرتے تھے کیونکہ وہی ہمارے لیے نمون عمل ہے وہی ہمارے لیے ایک سیرت کا کام کرتی ہے کہ کس طرح سے حسین کی عزاداری کو برپا کرنا ہے ہمارے اور آپ کے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اذا ہلہ حلال عاشورہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا اشتدہ حزنہو وعظم بکاؤہو علیہ جدہی الحسین علیہ السلام تو چھتے امام کی غم اور اندوہ میں اضافہ ہو جاتا تھا ان کا حزن بڑھ جاتا تھا اور وہ بلند آواز سے چیخو پکار کر کے اپنے جد امام حسین پر ہونے والے مسائب پر گریہ کرتے تھے یہ بات تو آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی کہ مدینے والوں میں یہ معروف تھا کہ اگر انہیں محرم کا چاند دکھائی نہیں دیتا تھا تو چاند کی خبر انہیں آسمان پر دیکھنے سے نہیں ملتی تھی بلکہ امام صادق کے گھر سے بلند ہونے والے گریہ سے پتا چلتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے جب گریہ بلند ہوتا تھا تو مدینے والے چھتے امام کے گھر تشریف لاتے تھے انہیں تازیت اور تسلیت پیش کرتے تھے گریہ اور ماتم برپا ہوتا تھا اور اسی انداز سے ازاداری ہوتی تھی جس طرح سے ہم اور آپ فرش ازا کو بچھا کر حسین مظلوم پر رویا کرتے ہیں گریہ اور ماتم داری کیا کرتے ہیں بلکہ اگر ہم محرم الحرام کے علاوہ بھی دیکھیں تو جب کبھی چھتے امام کے سامنے یہ روایت کے جملے ہیں جب کبھی چھتے امام کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا تھا اذا ذکر عندہ الحسین جب ان کے سامنے حسین مظلوم کا ذکر ہوتا تھا لا يراغا حیکن قطو تو اس پورے دن چھتے امام کو مسکراتا ہوا نہیں پایا جاتا تھا کیونکہ حسین مظلوم خود یہ فرما کر گئے ایک مومن کی بھی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ انا قتیل العبرا میں وہ قتیل ہوں میں وہ کشتہ جور و جفا ہوں جسے رولا رولا کر مارا گیا ہے لا يذکرنی مؤمنن اللہ استعبرا جب ایک مومن بھی ایک عام مومن کی بات ہو رہی ہے جب ایک مومن بھی مجھے یاد کرتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حسین کا نام سنے حسین کی مصیبت کا ذکر سنے لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو تو جب یہ آنکھ آم مومن کے لئے کہا گیا کہ حسین کا ذکر سنتے ہی حسین کا نام آتے ہی مومن رو پڑتا ہے بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ چھتا امام اپنے جد کا ذکر سنے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو لا یورا باہکن پورا دن گزر جاتا تھا لیکن انہیں کبھی مسکراتا ہوا ہستا ہوا نہیں دیکھا جاتا تھا یہ وہ عذاب ہیں یہ وہ طریقہ اکار ہے کہ جو ایمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ان ایام اعذا کو گزارنے کے سلسلے میں بیان کی ہے جب فرش اعذا بج جائے جب عذاداری کا ماحول تیار ہو جائے تو پھر کوئی شخص مسکراتا ہوا ہستا ہوا مذاق کرتا ہوا تفریح کرتا ہوا نظر نہ آئے اور یہ ایام کوئی رسم نہیں ہے جب محرم شروع ہوتا ہے تو یہ کوئی ہماری عادت نہیں ہے انسان اسے رسم کے انداز سے ایک عادت کے طریقے سے نہ بنائے بلکہ اسے عبادت سمجھ کر بنانا چاہیے جب انسان فرش اعذا پر بیٹھے تو یہ سوچ کر بیٹھے کہ میں عبادت میں مصروف ہوں اس لیے کہ جن آسموں کو آپ حسین مظلوم پر بہاتے ہیں کس قدر عجر و ثواب اس کے لیے بیان کیا گیا ہے اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں میں صرف خلاصہ اور نجوڑ عرض کر رہا ہوں کہ جو کتابوں میں غم حسین میں بہنے والے آنسوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کسی روایت میں یہ ذکر ہوا کہ انسان جب روتا ہے حسین مظلوم پر گریہ کرتا ہے تو ایک آنسو کی قیمت یہ ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے بعض روایات میں یہ ذکر ہوا کہ یہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ اگر کسی ازادار کے آنکھوں میں آنسو بہ کر اس کی رخصار پر آ جائے تو یہ آنسو اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ اگر اس ایک آنسو کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ اس طرح سے بجھ جاتی ہے کہ جیسے اس کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو آپ نے غور کیا کتنا قیمتی ہے یہ آنسو بعض روایات میں امہ نے بیان کیا کہ اگر تم جنت کے آلہ ترین درجات پر ہماری ہمراہی اور ہم نشینی چاہتے ہو تو ہمارے غم میں غم منایا کرو ہماری عزاداری برپا کیا کرو عزادہ مہترم یہ آنسو کتنا قیمتی ہے میں ارز کروں آپ کے سامنے کتنا بلند مرتبہ ہے اسے عجر و ثواب کی نیت سے اپنی آنکھوں سے بہایا کریں اسے عبادت سمجھ کر کے بنایا کریں اس لیے کہ اس آنسو کے بارے میں روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے اللہم اصول اللہ امام فرماتے ہیں کہ جب عزاداری برپا ہوتی ہے حسین مظلوم پر مومن گریہ کرتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں تو پروردگار متعال عرش سے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کر فرش آزا پر بیٹھے ہوئے عزاداروں کے آنکھوں سے بہنے والے آنسووں کو اپنے پاس جمع کرو ملائکہ آتے ہیں کہ جو آپ فرش آزا پر بیٹھے ہیں حسین کا غم منانے کے لئے یقیناً آپ مسائب اہل بیت کو سننے کے لئے آئے ہیں حسین مظلوم کا غم منانے کے لئے آئے ہیں جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ملائکہ کیا کرتے ہیں ان آنسووں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور وہ تو آپ نے روایت یقیناً سنی ہوئی ہے نا کہ شہزادی کونین بھی آتی ہیں اور آنے کے بعد اپنے رومال میں ان آسووں کو جمع کرتی ہیں روایت کی گئی ہے کہ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ فَاطِمَةَ جو رسول کی بیٹی ہیں تَجِعُو فِي قُلِّ مَجْلِسٍ يُذْكَرُ فِيهَا مَسَائِبُ الْحُسَيْنِ ہر وہ مجلس کے جس میں حسین مظلوم کے مسائب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے فاطمہ خود آتی ہے رسول کی بیٹی خود مجلس میں تشریف لاتی ہیں اور تنہا نہیں آتی ہیں وَفِي يَدْهَا خِرْقَتُن طرح اپنا مقام اور مرتبہ تو دیکھئے کتنا بلند مقام ہے حسین پر رونے والے ایک ازادار کا کہ فاطمہ جب مجلس میں آتی ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک رومال لے کر کے آتی ہے وَفِي يَدْهَا خِرْقَتُن ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے اور جیسے جیسے ایک ازادار کے آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں اپنے ہاتھ سے رومال لے کر آنکھوں سے بہنے والے آسووں کو اس رومال میں جمع کرتی جاتی ہے یہ فاطمہ زہرہ کا کام ہے اور اسی طرح وہ روایت مکمل کروں گیاروے امام کیا کہتے ہیں ملائکہ بھی آ کر کے ان آسووں کو جمع کرتے ہیں اور ایک مرتبہ ان جمع شدہ آسووں کو عرش پر پروردگار کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں جب وہ ملائکہ آسمان پر پہنچتے ہیں عرش علاہی پر ایک خاص نہر ہے ایک نہر ہے جس کا نام ہے ماہ الحیوان اس نہر کے پانی میں ازادار کے آسووں کو جا کر کے ملا دیا کرتے ہیں اور امام فرما چہر روایت کا جملہ ہے کہ جیسے ہی ان آسووں کو ماہ الحیوان نامی نہر میں ملا دیا جاتا ہے تو اس پانی کی شیرینی اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ نہر کا پانی پہلے سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے اس کی شیرینی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ ہے انسان کے آنکھ سے بہنے والے ان آسموں کی قیمت جو انسان حسین مظلوم کی عزاداری میں ان کے مسائب پر گریہ کرتے ہوئے بہاتا ہے تو عزاداروں انسان ان لمحات کو قیمتی سمجھے جب یہاں آ کر بیٹھیں سنجیدگی کے ساتھ عبادت کی نیت سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی نیت سے پروردگار کے حضور اپنے درجات کو بلند کرنے کی نیت سے اس عزاداری میں شرکت کرنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اور بغیر حسین مذاق کے ساتھ ان ایام کو گزاریں پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں خدا وندہ ہمیں ان ایام کو اس طرح برپا کرنے کی توفیق اطافرما جس سے تو اور تیرے زمانے کے امام ہم سے راضی ہو جائیں سلامات پردے محمد اور عالماء یہ نو روزہ مجالس کے جو سمسلہ ہے اہلی محرم سے انشاءاللہ نو محرم تک آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی ان مجالس کے لئے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات اور اس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لئے میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 23 ارشاد پروردگار ہو رہا ہے من المؤمنین الرجال صدقوا ما آہد اللہ علیہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ مرد ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا کہ جو انہوں نے پروردگار سے کیا چھا صدقوا ما آہد اللہ علیہ انہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا چھا اب یہ آیت ویسے تو جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی ہے لیکن اس روایت کو جو مفہوم ہے اس روایت کو جو معنی ہے وہ خاص نہیں ہے جنگ احزاب اور جنگ خندق کے ساتھ کہ کچھ ان صاحبان ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے ایسے چند مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اب یہ وعدہ کیا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی آخری سانس تک خدا کے دین کی خاطر مخالفین سے کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے اپنے آخری خون کے قطرے تک راہ خدا میں قربانی دیتے رہیں گے کبھی میدان جنگ سے فرار نہیں کریں گے کچھ تو مومنین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اب ان میں کچھ ایسے ہیں یہ وعدہ کرنے والے بھی دو قسم کے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور وہ موت اور شہادت کے انجام کو پہنچ گئے عربی زبان میں کہتے ہیں وعدے کو میسا کو اہد کو جو وعدہ انہوں نے کیا تھا جو نظر انہوں نے پروردگار سے مانی تھی ان کا وہ وعدہ پورا ہو گیا وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ اور انہی میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے وعدے اور اپنے ویساق کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِیلَا اور ہرگز انہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی وہ ذرہ برابر اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اب اس آیت کی تفسیر میں مختلف آرہ مختلف اقوال بیان کیے گئے خود ایک روایت جو اہل سنت کے علم علامہ حسکانی نے شواہد تنزیل نامی کتاب میں ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن عبیدالب سے سوال کیا گیا سوئل علی وَهُو عَلَى مِمْبَرِ الْكُوفَةِ اس وقت سوال کیا گیا کہ جب میرا مولا ممبرِ کُوفَةِ پر بیٹھا ہوا ہے تشریف فرما ہے اور آ کر کسی نے اسی آیت کے بارے میں پوچھا مولا یہ بتائیے کہ اس آیت کے بارے میں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے مولا نے فرمایا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میرے چچا حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میرے چچازاد بھائی عبیدہ بن حارس بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ کون سا ٹکڑا ہے اس آیت کا وہ کون سا حصہ ہے جو مولا کے بارے میں نازل ہوا مولا نے فرمایا کہ جہاں تک میرے چچازاد بھائی عبیدہ کی بات ہے تو انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور وہ جنگِ بدر میں شہید ہو گئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور جہاں تک میرے چچا حمزہ کی بات ہے تو وہ بھی جنگِ احد میں خدا کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر چکے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور میں وہ شخص ہوں انا انتغر میں وہ شخص ہوں کہ جو اپنے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں وَمَا أُبَدْدِلُوْ تَبْدِيلَ اور میں نے ہرگز اپنے خدا سے کیے ہوئے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور علیہ تو ایک روایت یہ ہے جو اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بیان کی گئی یہ آیت حضرت حمزہ کے بارے میں آئی ہے اسی طرح مولا کے چچازاد بھائی حضرت عبیدہ کے بارے میں آئی ہے اور وہ لوگ وہ مومنین کے جو اپنے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ان سے برات خود مولا کائنات ہیں یہاں سے پتا چلا کہ کچھ مومنین ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں وعدہ کیا کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہرگز فرار نہیں کریں گے اپنے آخری خون کے قطرے تک وہ خدا کی رحم جہاد کرتے رہیں گے اور انہوں نے اپنے وعدے کو پورا بھی کر لیا کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اب جیسے عرص کیا کہ اس آیت کے تفسیر میں مختلف اقوال ایک قول ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی بعض علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے وعدے کو پورا کر چکے ان سے مراد شہدہ بدر ہیں وہ لوگ جو جنگ بدر میں مارے گئے بعض کہتے ہیں ان سے مراد شہدہ احد ہیں کہ جو جنگ احد میں جنگ کرتے ہوئے مارے گئے ایک اور روایت ہے جو انس بن مالک سے ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں میرے چچا انس بن نظر انس بن نظر جو انس بن مالک کے چچا ہیں وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے اور اس جنگ میں پیچھے رہ گئے رسول کے ساتھ انہوں نے لشکر میں وہ جنگ نہیں کی جو جنگ بدر میں لوگوں نے کی اور جب جنگ بدر میں دیکھا کہ انجام یہ ہوا کہ مسلمان کامیاب ہوئے فتح اور کامرانی انہیں نصیب ہوئی تو انہیں بڑا افسوس ہوا بہت پشتاوا ہوا اور انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے نظر کی کہ اے پروردگار اب اگر مسلمانوں کی کفار کے ساتھ کوئی جنگ ہوگی تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے لئے نظر کرتا ہوں کہ اس جنگ میں ضرور بزرور شرکت کروں گا اور نتیجہ چاہے جو بھی ہو میں خون کے آخری قطرے تک جہاد کرتا رہوں گا جب یہ نظر مان لی جنگ اہد ہوئی جنگ اہد میں بہت سے مسلمان رسول کے کہنے کے مطابق اس پہاڑ کے دامن میں موجود نہ رہے کہ جہاں پر انہیں رکنے کو کہا گیا تھا آپ جانتے ہیں غزو اہد کا واقعہ کتنے مسلمان تھے کہ جو اپنی جگہ کو چھوڑ کر فرار اختیار کرتے رہے بھاگتے رہے اور رسول کو تنہا چھوڑ دیا گیا لیکن انس بن مالک کہتے ہیں میرے چچا نے چونکے وعدہ کیا تھا اور خدا سے اہد کیا تھا کہ میں ہرگز میدان جنگ سے فرار نہیں کروں گا چنانچہ وہ ان مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے کہ جو فرار کر رہے تھے جو بھاگ رہے تھے اور آخر لڑتے لڑتے میدان اہد میں شہید ہو گئے بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت نظر انس بن نظر کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا لیکن ہمارے امامیاں شیعہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ چاہے اس آیت کی تفسیر میں مختلف معنی ہو مختلف واقعات ہو لیکن یہ آیت عام ہے اور جنگ خندق سے پہلے ہونے والی جتنی جنگیں ہیں ان سب کے شہداء کو شامل کر رہی ہے چاہے بدر میں مارے گئے ہوں چاہے عہد میں مارے گئے ہوں وہ سب کے سب ان لوگوں میں شامل ہیں کہ ممن قضان احبہو جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور پھر وہ تمام مسلمان جو اپنے وعدے پر قائم رہے آنے والی جنگوں میں شہادت کا انتظار کرتے رہے وہ سب کے سب بھی اس آیت میں شامل ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَغِرْ کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کب وہ موقع آئے گا کہ ہم درجہ شہادت پر فائز ہوں گے اور انہوں نے کبھی اپنے وعدے میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی اس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں کیوں گزارش کیا دیکھیں موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اصحابِ حسینی کی خصوصیات توجہ ہے ایک مرتبہ سالوات پڑھیں محمد اور عالم یہ سورہ احضاب کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں گزارش اس لیے کی کیونکہ اس آیت کا ایک تعلق اصحابِ حسینی سے بھی ہے روایات کے جملے ہیں مقاتل میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب بھی اصحابِ حسینی میں سے کوئی شخص مولا حسین کے خیمے کے قریب آ کر ازنِ جہاد طلب کرتا تھا کہ مولا کیا اب مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت ہے آ کر مولا کو سلام کرتا تھا السلام علیکہ یبن رسول اللہ سلام کرنے کے بعد جب وہ ازنِ جہاد حاصل کر لیتا تھا مقتل کی طرف جانے لگتا تھا تو مولا حسین اسے جواب دیتے تھے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اور ساتھ میں یہ جملہ بھی کہتے تھے وَنَحْنُ خَلْفَكُ کہتے تھے کہ تم جا رہے ہو میدانِ جہاد میں تم درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤ گے اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں جس طرح تم شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے انقریب ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو مرتبے شہادت پر فائز ہو جائیں گے اور پھر اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے مولا حسین مِنْ هُمْ مَنْ قَغَا نَحْبَهُ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر چکے ہیں جو درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں وَمِنْ هُمْ مَنْ يَنْتَدِرُ اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں چنانچہ اس آیت کا ایک تعلق اصحابِ حسینی سے بھی ہے جب مسلم ابن عو سجا جب حسین کے سپاہی حسین کے صحابی مسلم ابن عو سجا لڑتے لڑتے میدانِ جہاد میں گرے ہیں گھوڑے سے زمینِ کربلا پر گرے ہیں تو آقا حسین ان کے سرحانے آئے ہیں ان کے سر کو اپنی غود میں رکھا ہے اور انہیں دعا دیتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا رحمك اللہ ہو یا مسلم ابن عو سجا اے مسلم ابن عو سجا اللہ تم پر رحمت نازل کرے جو قربانی تم نے دی ہے تم مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے ہو پھر اسی آیت کی تلاوت کی کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا کر کے شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب حسینی کے لیے اس آیت کا ایک ربط اور تعلق ہے پس عزیزوں یہی سے میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں تو ایک مرتبہ بیدار سلوات پڑھ دیجئے محمد سورہ احضاب کی اس آیت نے بھی کیا بتایا کہ مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے لیکن جنگ احضاب میں بھی کچھ منافقین موجود تھے اسی آیت کے اگلی آیت میں یہ جملہ کہا گیا لَيَجَزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ یہ پروردگار کیا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو آزمائے ان کا امتحان لے کہ جو اپنے وعدے میں سچے ہیں اور انہیں ان کے وعدے کی سچائی پر جزائے خیر عطا فرمائے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور انہی میں سے جو منافق ہیں جو ظاہر میں کچھ کہتے ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں پروردگار چاہتا ہے کہ انہیں الگ کر دے اور ان پر اپنا عذاب نازل کرے اصحابِ رسول میں بھی دو جماعتیں تھی کچھ ایسے تھے کہ جو اپنے وعدے پر قائم رہتے تھے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھاتے تھے پروردگار چاہتا ہے انہیں جزا دے اور کچھ ایسے بھی تھے قرآن کی آیت ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ پروردگار چاہتا ہے کہ منافقین کو عذاب عطا کرے اب آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں سورہ مبارکت چوبہ آیت نمبر بیالیس آج مقدماتی تمہیدی گفتگو ہے بس آیات کے زیل میں میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں اصحابِ حسینی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اصحابِ رسول کی حالت میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ایک اور آیت ہے جو اصحابِ رسول ہی کا تذکرہ کر رہی اب اس سے پہلے کہ آیت کو پیش کروں ذرا سا پس منظر آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ آیت نازل کب ہوئی ہے اس کا شانِ نزول کیا ہے اللہ کے رسول محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف فرما ہے اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ رومیوں نے آپ کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی کر لی ہے ان کا لشکر پیش قدمی کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ چل کر مدینہ کی طرف آ رہا ہے جیسے ہی یہ خبر توجہ رکھئے گا میں آیت کے زیل میں اصحابِ حسینی کا مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی یہ خبر رسول کی بارگاہ میں پہنچی کہ ایک بہت بڑا رومیوں کا لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے ادھر مسجد میں بیٹھے بیٹھے رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بھی اپنے گھر واپس نہیں جائے گا یہی سے لشکر کی تیاری ہوگی اپنا اسلحہ سنبھالو لشکر کی پیش قدمی ہوگی اور سب کے سب رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے یہی سے لشکر بنا کر چلیں گے اب کچھ ایسے اصحاب بھی ہیں رسول کے ساتھ کہ جو بہت امن پسند ہیں جو جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں کوئی کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بیمار ہوں میں تو مریض ہوں اس حالت میں میں تو جنگ نہیں کر سکتا کوئی کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں میرے بیوی بچے تنہا ہیں اکیلے ہیں میں انہیں چھوڑ کر کیسے جنگ کے لیے چلا جاؤں ایک اور شخص کھڑا ہو گیا کہا یا رسول اللہ اب یہ بہانے ہیں عذر ہے مختلف طریقوں سے ٹائلمٹول کی کوشش کی جا رہی ہے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جنگ کے لیے چلئے پیش قدمی کیجئے ہم آہستہ آہستہ چل کر پیچھے آئیں گے آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنگ میں جانا نہیں چاہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر فورٹی ٹو بیالیس لَوْ كَانَا عَرَغًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ لَتَّبَعُوكَ پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے حبیب اے محمد اگر یہ لوگ جانتے ہوتے کہ انہیں جنگ میں مالِ غنیمت ملنے والا ہے وَسَفَرًا قَاصِدًا اور جس سفر کی طرف تم انہیں لے جا رہے ہو وہ آسان سفر ہوتا قریب کا سفر ہوتا تو یہ ہرگس ٹال مٹول نہ کرتے لَتَّبَعُوكَ یہ سب کے سب تمہاری اتباع کرتے ہوئے تمہارے لشکر میں شامل ہو جاتے یہ اصحاب کی حالت ہے جو قرآن بتا رہا ہے لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِبًا عَرَضًا کسے کہتے ہیں عَرَض مفسرین نے لکھا اس مال کو کہتے ہیں جو دنیاوی مال ہو جو دنیاوی نعمت ہو کہ جو دائمی نہ ہو عارضی ہو کچھ دیر کی ہو اس سے لذت حاصل ہو اور وہ ختم ہو جائے چنانچہ اسے کنایتاً استعمال کیا گیا مال غنیمت کے لئے لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِبًا اگر انہیں اس جنگ میں مال غنیمت نزدیک نظر آ رہا ہوتا انہیں تباع تھی امید ہوتی کہ کچھ نہ کچھ مال حاصل ہو جائے گا وَسَفَرًا قَاسِدًا اور انہیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ کوئی بہت دور کا سفر نہیں ہے یہ بہت نزدیک کا سفر ہے آسان سفر ہے بڑی جلدی ہم لشکر کے سامنے پہنچ جائیں گے لَتَّبَعُوكَ تو خدا کہتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ضرور شامل ہو جاتے لشکر میں مل کر تمہاری اتباع کرتے لیکن یہ جانتے ہیں کہ کچھ ملنے والا نہیں ہیں سفر بھی بہت دور کا ہے اور پھر آیت میں کیا کہا وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُقَّ لیکن ان کے لئے مشقت اور دور کے سفر کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہونے کی وجہ سے انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا یہ تمہارے ساتھ لشکر میں شامل نہیں ہوئے اور رسول کو آنے والے واقعے کی بھی خبر دی جا رہی ہے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اے حبیب جب تم پلٹ کر واپس آوگے نا تو ان قریب یہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر تمہیں کہیں گے اگر ہم میں استطاعت ہوتی ہم آپ کے ساتھ چلنے میں قدرت اور طاقت رکھتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں اور پروردگار خبر کیا دے رہا ہے اے حبیب یاد رکھو یہ جو عذر کر رہے ہیں یہ جو بہانے کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے ٹال مٹول کر کے جنگ میں نہیں جا رہے ہیں قرآن کہتا ہے اگر سماتِ بیدار ہیں ایک جملہ کہ دوں قرآن نے کیا کہا یہ منافقین وہ ہیں کہ جو ٹال مٹول کر رہے ہیں جو عذر اور بہانے کر کے جنگ میں نہیں جا رہے ہیں جو جنگ میں نہیں جا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں بس پتا چل گیا جو جنگ میں جاتا ہے وہ ہلاکت والا نہیں ہوتا ہے جو جنگ سے بھاگ جانے والا ہوتا ہے وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہوتا ہے سلامات پڑھ دیجئے محمد اور عالم رسول کی حالت ہے اور یہ تفسیر کوئی فقط ہمارے شیع علماء نے نہیں لکھی قرآن کی آیت ہے روایت نہیں ہے کوئی کہے کہ شاید راوی جھوٹا ہوگا واقعہ ضعیف ہوگا قرآن کی آیت ہے کہ اصحاب رسول کی حالت ہے کہ جنگ کی خبر دی گئی رسول حکم دے رہے ہیں لشکر کشی کی جائے اور یہ مختلف بہانے اور عذر کر کے کیا کہتے ہیں کہہ رسول خدا آپ چلے جائیے ہم آپ کے ساتھ بعد میں شامل ہو جائیں گے قرآن نے کہا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یہ جنگ میں نہ جا کر رسول سے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں بس ایک جملہ کہہ کر یہاں سے اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں کہ اصحاب حسینی کی خصوصیات کیا ہیں آپ نے دیکھا کہ اصحاب رسول کی حالت یہ ہے علامہ جلال الدین سیوتی نے اپنی تفسیر در منصور کے اندر یہ لکھا کہ رسول کے بعض اصحاب کی حالت یہ تھی کہ وہ رسول کے ساتھ لشکر میں جانا نہیں چاہتے تھے عذر اور بہانے کر کے پیچھے رہ جایا کرتے تھے رسول کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ چلو تو تمہیں پروردگار جنت عطا کرے گا قرآن نے آ کر کہا ارے مال غنیمت کی امید نہیں ہے سفر بہت دور کا ہے اس لیے اے حبیب یہ آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں ہے اس کے برعکس اصحاب حسینی کی حالت دیکھئے حسین جگہ جگہ رکھ کر اپنے اصحاب کو بتاتے رہے کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں ہلاکت ہے وہاں قتل ہو جانا ہے وہاں شہادت ہے کوئی مال غنیمت نہیں ملے گا بہت دور کا سفر ہے بار بار حسین کہتے جا رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے چلے جائے لیکن یہ اصحاب حسینی کیسے ہیں کہ جو حسین کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں وہاں اصحاب رسول کی حالت ہے کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ وہ ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اور حسین بار بار کیا بتا رہے ہیں کہ سفر بہت تغیل ہے بہت دور تک جانا ہے کوئی مال غنیمت نہیں ملے گا کسی کے دل میں اگر لالت ہے تو خبردار ہمارے ساتھ نہ آئے مال غنیمت ملنا تو دور کی بات ہے جو کچھ ہے وہ بھی لوٹ لیا جائے گا راہِ خدا میں قتل ہو جاؤ گے بار بار چراغوں کو بجھا کر کہا جا رہا کہ جاؤ میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں چلے جاؤ میں تمہاری جنت کا دامن ہوں لیکن کوئی ایک بھی حسین کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے یہ ہے اصحاب حسینی کا مرتبہ اور انہی اصحاب میں مختلف قسم کے اصحاب زہر ابن قین بھی ہیں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں جون غلام ابو ذر بھی ہیں عابس ابن شبیب شاکری بھی ہیں مسلم ابن سجا بھی شامل ہیں حلال ابن نافے بھی ہیں مختلف اصحاب شامل ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت ہے آئندہ دنوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ اصحاب کے بارے میں خصوصیات ارز کروں گا یہ سب کے سب حسین کے ساتھ اس رہ پر چل پڑے ہیں کہ جہاں خدا کی قربت ہے کہ جہاں شہادت ہے جہاں مقام بالا پر فائز ہونا ہے اور حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں یہ خبر دے کر کے جا رہے ہیں کہ میں کسی دنیاوی لالج کے لئے نہیں جا رہا ہوں میں کوئی حکومت حاصل کرنے کے لئے نہیں جا رہا ہوں اِنَّمَا خَرَجْتُو لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي میں فقط اور فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں اِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا غَالِمًا وَلَا مُفْسِدًا میں کوئی فساد پھیلانے کے لئے نہیں جا رہا ہوں کسی کا مال لوٹنے کے لئے نہیں جا رہا ہوں مجھے کوئی حکومت کی لالج نہیں میں تو اپنے بابا کی صیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں اُرِيدُ اَنَامُرَبِ الْمَعْرُوفِ وَأَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُرِيدُ وَأَسِيرُ بِصِیرَتِ جَدِّي وَأَبِي میں اپنے نانا کی صیرت پر عمل کروں گا میں اپنے بابا کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دوں گا بس عزیزوں حسین جب مدینہ سے چل رہے ہیں اپنا مقصد سفر بتا کر جا رہے ہیں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس میں کوئی دنیاوی لالج ہے کوئی حکومت حاصل کرنے کے لئے حسین جا رہا ہے یہ جو بعد میں آنے والے مورخین نے لکھا کہ نوزباللہ حسین کو حکومت کی لالج تھی خلافت کے خلاف قیام کرنا چاہتے تھے بادشاہ وقت کے خلاف قیام کرنا چاہتے تھے حسین بتا کر جا رہے ہیں یہ کوئی حکومت کی لالج نہیں یہ کوئی بادشاہات کی لالج نہیں ہے اور جب مدینہ سے نکلے ہیں حسین کا مدینہ سے نکلنا قیامت ہے قیامت اگر آپ حسین کی زندگی کو سوچیں کیا یہ وہی مدینہ نہیں ہے کہ جہاں پر حسین اپنے بچپنے میں کھیلا کرتے تھے یہ وہی مدینہ کی گلیاں ہیں نا کہ جہاں عید کے روز اور رسول بھی اپنے اس نواسے کے لئے ناقا بن جایا کرتے تھے یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کی مسجد میں جب رسول ممبر پر خدبہ دے رہے ہوتے تھے اور حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اپنے دامن میں لڑکھڑا کر زمین پر گرتے تھے تو رسول اپنا خدبہ چھوڑ دیا کرتے تھے اسی مدینہ کو چھوڑ کر حسین کوفہ کی جانب جا رہے خط آ گیا ولید کے پاس یزید نے حکم دیا ہے کہ حسین سے بیعت طلب کرو ورنہ سر کاٹ کر کے میرے پاس بیج دیا جائے حسین مسجد میں تشریف فرما ہے عبداللہ ابن زبیر ساتھ بیٹھا ہے جب قاسد آتا ہے کہ اے حسین ولید نے دربار میں طلب کیا ہے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اے حسین یہ وقت ملاقات نہیں ہے اس وقت حاکم عام طور پر کسی کو طلب نہیں کرتا مجھے آپ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے حسین کہتے ہیں میں تنہا ولید کے دربار میں نہیں جاؤں گا میں اپنے نوجوانوں کو ساتھ لے کر کے جاؤں گا گھر پر تشریف لاتے ہیں جوانا نے بنی حاشم کو جمع کیا ہے اور یہ کہہ کر کے چلے ہیں کہ میں تنہا ولید کے پاس جا رہا ہوں تم سب باہر کھڑے رہنا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے حسین نے پہنچے ہیں ولید نے یزید کا پیغام پہنچایا ہے بیعت طلب کی گئی ہے حسین نے کہا یہ رات کی تاریخی ہے کل صبح کا اجالہ نمودار ہونے دو جب مسجد میں سب جمع ہوں گے میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا ولید نے کہا ٹھیک ہے کل دن کی روشنی میں آنا اب جب حسین پلٹ کر جانا چاہتے ہیں قریب میں مروانے لائین بیٹھا ہوا ہے کیا کہتا ہے اے ولید یہ بڑا اچھا وقت ہے حسین تنہا ہے انہیں اس طرح جانے مت دو یا تو بیعت لے لو یا سر کاٹ لو جیسے ہی یہ آواز حسین کے کانوں میں پہنچی ہے جلال کے عالم میں مروان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اتقتلو نہیں ہوا آمنتا کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ تیرا حاکم ولید مجھے قتل کرے گا بس آواز کا بلد ہونا تھا آپ سوچ سکتے ہیں سب سے پہلے وہ کونسی شخصیت تھی جو دروار میں داخل ہوئی ابباس تلوار کو کھیجتے ہوئے دروار میں داخل ہوئے ارے یہ کون ہے جس نے حسین کے خلاف گستق میں ہاتھوں کو جھوڑ کر کہوں ہے ابباس آج تو فقط حسین کے خلاف کسی نے آواز بلد کی آپ سے برداشت نہ ہو سکا جب کرولا کے بیدان میں حسین صدا استغاثہ ملد کرے گے حلب ناصرین انسرون جب حسین تنہا ہوگے جب کون حسین کی مدد کو آئے گا بس عزیزو عجرکم علاللہ مروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے آپ کے ذہنوں میں واقعات موجود ہیں جلدی جلدی روایت کو مکمل کروں حسین گھر تشریف لاتے ہیں اپنی بہن زینب سے کہا بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گئے سامان سفر باد ہو اب ہمیں مدینہ سے چلنا ہے یہ وہ وقت ہے کہ حسین کئی مرتبہ اپنے نانا کی قبر پر الویدا کرنے کے لئے آئے ہیں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ایک وقت آیا حسین اپنا سر قبر رسول پر رکھ کر کے لیٹ گئے نین آگئی خواب کے عالم میں اپنے نانا کو دیکھا ہزاروں ملائکہ کے جھرمٹ میں نانا تشریف فرما ہے اور حسین سے کہہ رہے ہیں اے حسین اب اپنے ہمارے پاس جنت میں آنے کی تیاری کرو تمہاری ماں تمہارا جنت میں انتظار کر رہی ہیں اور حسین بھی پلٹ کر کہتے ہیں نانا کیا یہ نہیں ہو سکتا آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے قبر میں لے لی میں دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا اور جانتے ہیں رسول نے کیا کہا اے حسین ایسے نہیں پروردگار نے تمہارے لیے جو مقام رکھا ہے اس کے لیے قربانی دینی ہوگی ان اللہ شاء یراک قتیلا پروردگار تمہیں اپنے راہ میں قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے عزیزو یہ جملہ تو حسین نے سن لیا لیکن اس سے اگلا جملہ بلا قیامت کا ہے رسول کہتے اے حسین فقط تمہاری شہادت نہیں ان اللہ شاء یراہن سوایا تم تنا نہیں جاؤگے زینب تمہارے ساتھ ہوگی سکینہ تمہارے ساتھ ہوگی خدا ان کو اپنی راہ میں عصیر ہوتا دیکھنا چاہتا ہے قیدی بنتا دیکھنا چاہتا ہے مالار شاب ہوگا کوفہ اور شاب کا درمار ہوگا انہیں دہا دینے والا کہتا ہوگا رسول کی بیٹی کا تماشا دیکھو اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدِ النَّجْيَامٌ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے حاضرین محفل کی جتنی جائش رعی حاجات ہے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے پروردگارہ جہاں جہاں ازاداری حسین برپا کی جا رہی ہے ان تمام ازاداروں کی صحت اور ان کی حفاظت فرمائے پروردگارہ غم اہلِ بیت کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرمائے پروردگارہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت اور عبروں کی حفاظت فرمائے پروردگارہ ہمارے ناسوں کو زمانے کے امام کے لیے تسلیت کا باعث قرار فرمائے ہماری ان منہگار آنکھوں کو امام کے ظہور سے بیدار فرمائے پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہاں حضرت کو جلد از جلد اذنِ ظہور عطا فرمائے ہمیں ان کے آوان اور انسار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم رحمدک یا ارحم الراحمین